اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم بھی ایک بشر ہو جس کو کہ اس نے پیدا فرمایا ہے تمام مخلوقات کی طرح تم بھی مخلوقات میں سے ہو وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لیے ہے باشاد آسمان اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلُ تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں نبیوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اور وہ تم پر واضح کر دیتے ہیں اَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِیرِ وَلَا نَذِیرِ کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرُ وَنَذِیرِ یقیناً تمہارے پاس بشیر و نذیر کچھ خبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِينَ قَدِیرِ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شہے پر قدرت رکھنے والا ہے تو نوٹ فرمائیے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آخری رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً چھے سو برس کا فرق ہے پانس ستر عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور چھے سو دس عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو قرآن کا نزول شروع ہوا تو یہ سلسلہ کچھ بند ہو گیا تھا اس میں گیپ آ گیا تھا تو اب کہا جا رہا ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ اللہ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آئے نہیں آخر رسول آ گئے ہیں ان کی بشارات تمہاری اپنی کتابوں میں موجود موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ نے رحمت فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو اور ان کی رسالت کو قبول کرو یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترت من الرسل یقینا تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں رسولوں کا سلزلہ بند ہو جانے کے بعد وہ تم پر واضح فرماتے ہیں کھول کھول کر اللہ کی ہدایات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں ان تقول ما جاءنا من بشیریوں ولا نذیر کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا فقد جاءکم بشیریوں و نذیر یقینا تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ اللہ کسی کو غفلت میں نہیں پکڑتا اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے اتمام حجت فرماتا ہے پھر یہ اہل کتاب تو وہ تھے کہ جو جانتے تھے قرآن کا بیان ہے یعارفونہو کما یعارفونہ ابناہم وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں تو اب یہ آگئے ہیں بشارت دینے کے لیے اب یہ آگئے ہیں خبردار کرنے کے لیے اب کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس باقی نہیں ہے آگے بڑھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو مزید نور فرمائیے کہ یہ سلسلہ جس میں گیپ آگیا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو برس کا وقفہ آیا تھا یہ عارضی وقفہ تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا اب اور کسی وحی کی ضرورت نہیں اللہ نے دین مکمل کر دیا سورة المائدہ آیت نمبر تین کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا سورہ الحجر آیت نمبر نو نئی کتاب کی ضرورت نہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لئے رسول بنا دی سورة العراف آیت 158 سورة الانبیاء آیت نمبر 107 اور سورہ سبا آیت نمبر 28 کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لئے ہے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں کتاب محفوظ کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں دین مکمل ہو گیا کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا واللہ علیہ کل شئین قدید اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین